موسیقی الیکشن کمیشن پوری طرح حمزہ ککڑی کے ساتھ ملکے لوٹوں کو چکانے کی کوشش کر رہی ہے کوئی کسی رنگ کا لوٹا اس جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتا لوٹوں کے اوپر لوٹوں پہ بڑا لوٹ خرچ کیا جا رہا ہے امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر غلامی نہیں امریکہ کہتا ہے روس نہ جاؤ تم ہو کون مجھے روکنے والے بھارت امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود روس سے تیس فیصد سستہ تیل خرید رہا ہے مگر امریکہ کا نام سن کر ان کی کام پہ ٹانگ لیں لگتی ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا تنس بولے الیکشن کمیشن حمزہ شہباز سے مل کر لوٹوں کو جتوانے کی کوشش کر رہا ہے لوٹے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹیم بنا کر نکلیں گے تو کوئی نہیں ہرا سکے گا ایک سیاستدان لوگوں سے ووٹ لے کے اپنا ضمیر بیجتا ہے اپنے ضمیر کی قیمت لگاتا ہے پیسے کے بد کی پوجا کرتا ہے تو ساری قوم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان منافقوں کو ان لوٹوں کو ہم سب مل کے ان کو شکست دے شہباز شریف اور حمزہ کے ہوتے ہوئے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہم نے لوٹوں کو شکست دینی ہے قوم پر لازم ہے کہ سب مل کر ان لوٹوں کو شکست دیں امپائروں کے ساتھ ان کا بیٹنا لگا ہوا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا لاہور دھرمپورا میں جلسہ عام سے خطاب بولے تیس سال سے یہ لوگ ملک پر ڈاکم آ رہے ہیں یہ اللہ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں ہم نے ان غداروں کا مقابلہ کرنا ہے ای وی ایم سے دھاندی ختم ہوگی دائی کو کنٹرول کرنا اب ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ابجیکٹیو ہے ہمارا تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے اگر ہم جو ہم نے آج فیسٹا کیا اور جو ہم پشتے سبٹیمبر سے ٹائٹننگ کر رہے ہیں مانٹری پالیسی کی یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نہ خاصتہ بہت سے برے اور بھی برے آؤٹ کمز ہو سکتے تھے ہماری انفلیشن کے اوپر کابو کرنا اور مشکل ہو سکتا تھا سٹیٹ بینک نے نئی مانٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود ایک اشاریہ پچیس فیصد اضافہ سے پندرہ فیصد ہو گئی قائم اقام گورنر سٹیٹ بینک مرتضاز سید کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے دو سال میں معاشی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا شرح سود نہ بڑھانے سے معاشیت کو نقصان ہو سکتا تھا شرح سود نہ بڑھاتے تو مہنگائی بے قابل ہو جاتی آئندہ سال شرح نمو 3 سے 4 فیصد کے درمیان بکی غریب عوام پر حکومت کے بار جاری بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری اضافہ مئی کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت انرجی ٹاسک فورس کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس اور آفس کو ایک ماہ میں شمسی طاوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ قومی سولر انرجی پالیسی کا اعلان یکم اگست کو ہوگا پالیسی کا نفاظ مشترکہ مفادات کاؤنسل کی منظوری سے مشروط ہوگا شہباز شریف بولے حکومت کی کوشش ہے ملک کو طاوانائی کے شعبے میں خود کفیل بنائیں شمسی طاوانائی سے پیدا کی گئے بجلی سستی ہوگی پالیسی کا نفاظ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا سی سی آئی کی منظوری کے بعد ملک میں پہلی بار جامعہ سولر انرجی پالیسی متعارف کرائیں گے سولر انرجی سے اندھن کی درامدات میں زبردست کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ بولے سولر انرجی سے بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی اور صاف طاوانائی بنے گی وزیراعظم سے چینی سفارت خانے کی نازم الامور کی سربراہی میں وقت کی ملاقات شہباز شریف نے کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بروقت تکمیل اور پاکستان کو بجلی کی مفت فراہمی پر چائنا 3 گارجس انٹرنیشنل کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم کا قابل تجدید توانائی کے ذرائع بارے مل کر کام کرنے پر گہری دلچسپی کا اظہار تھرمل ذرائع سے مہنگی بجلی بنانے کے لیے دستیاب مسائل کے بھرپور استعمال کا آیادہ نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ نے دیا ہے لوٹوں کو ٹکٹ لہٰذا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ ان لوٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مریم اورنگزیب ہوں حمزہ ہوں یہ بسیکلی کیا ہے فراڈی ہیں چھوٹے چھوٹے آپ بتائیے مجھے کہ سو یونٹ کی جو بجلی ہے سو یونٹ کا کیا مطلب ہے سو یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بلب بھی مہینہ جلاتے ہیں رات کو آپ کے سو یونٹ پورے ہو جاتے ہیں فواد چوہدری کہتے ہیں آج پھر بجلی کے قیمت میں اضافہ کیا گیا بجلی کی خپت کم ہونے کے باوجود آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے نون لیگ میں اس وقت گھبراہت کا ماحول ہے آپ تو مہنگی بجلی نہیں دے پا رہے مفت کیا دیں گے آپ کے آخری دن ہیں اپنے دن گنا شروع کریں اوامی پبلک ٹرانسپورٹ سرویس کا جو آج آغاز کیا جا رہا ہے یہ وہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے اسلامباد روالپنڈی اور قرب جوار کے علاقوں کے لیے امدہ پنکچول ریگلر پبلک ٹرانسپورٹ سرویس کا مہیا کیا جانا یہ بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے مہنگائی کا سلسلہ گزشتہ چار سال سے جاری ہے تیل اور گیس کے قیمتوں نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے اس کے بعد جلد مہنگائی میں بھی کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کا بلیو اینڈ گرین لائن کی افتتاہی تقریب سے خطاب بولے وزیراعلا پنجاب نے سو یونٹ والے بل معاف کرنے کا انقلابی فیصلہ کیا دیگر صوبے بھی پنجاب کی طرح عوامی سہولیات سے متعلق اقدام کرے بجٹ پاس کیا ہے جس میں امید لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت جو کہ ایک ستائیس ڈالر تک چالے گئی تھی وہ سو ڈالر تک آ گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد سو ایڈ سو روپے گھی جو ہے وہ سستہ ہو جائے گا آئی ایم ایف کے بارے میں میں کہتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ہو جائے گا بجٹ میں امید لوگوں نے قربانی مانگی اور غریب کو ریلیف دیا معیشت کنٹرول میں ہے چے مگوئیوں پر کان نہ دھریں بہت جلد گھی سو سے ڈیر سو روپے سستہ ہو جائے گا تیل کے قیمتوں میں کمی کا فائدہ مناسب وقت پر عوام کو پہنچائیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی پریس کانفرنس بولے ہمیں گزشتہ حکومت کی نہ اہلیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس تحکام کی طرف جا رہے ہیں حکومت کی تبدیلی قدرتی ہو یا غیر فطری ہو یا جمہوری ہو یا انجینئرنگ سے ہو وہ ایک کھیل کا حصہ ہے لیکن اگر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تمام پالیسیاں بھی تبدیل ہو جائے اور تمام راستے بھی تبدیل ہو جائے اور ملک کی سنت بھی تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے ہم ملک میں عملائے اور لوڈ شڑنگ کا خاتمہ کیا ہمارے شروع کیے منصوبوں کو بیٹھائی حکومت نے التوا میں رکھا ہم نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا اور معیشت مضبوط لفاق وزیر احسن اقبال کی پریس پانکرنس بولے پاکستان کی فیقہ سامدنی چودہ سو ڈالر ہے جو ملک ہم سے پیچھے تھے آج ہم سے آگے نکل گئے ہیں آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے غیر معمولی سنگیمین ہم نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا نا چار ڈالر پہ نا چھ ڈالر پہ نا آٹ ڈالر پہ نا بارہ ڈالر پہ نا سولہ ڈالر پہ آج چالیس ڈالر کی گیس مل رہی اب ہم تین یہ پچھلے ایک مہینے سے مسلسل ٹینڈر کر رہے ہیں آج بھی ہم نے بے شمار ٹینڈر پھولیں مگر کوئی ٹینڈر نہیں کر رہا اور جب کوئی بھولا بھٹکا ایک آدھا ٹینڈر آتا ہے تو وہ چالیس ڈالر کا آتا ہے پاکستان کے پچاس فیصد غریب ترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر قیمت نہ بڑھائی جائے یہ ہم تجویز لے کر جائیں گے مزیر ملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے بروقت گیس نہیں خریدی پاکستانی زخائر سے نکلنے والی گیس چھ سو ستر ملین کیوبک فٹ ہے چار ڈالر پر گیس نہیں خریدی اب قیمت چالیس ڈالر ہو گئی ہے پاکستان کی پچاس فیصد غریب عوام کی وجہ سے گیس کے قیمت نہیں بڑھائی جا رہی ہے ہیل پی جی کا بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جائے گا جو برداشت کر سکتے ہیں یا کوئی فساد اور فتنہ پھیلانے والا گروہ جو ہے اگر وہ دوبارہ مسلح ہو کے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کی کوئی مرضیبہ بندی کرے تو ایف سی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ پوریس کا جو ہے وہ ساتھ دے سکے ایف سی کے جوانوں کو اینٹی رائٹس جو ہے وہ ایکویٹمنٹ کے لیے تقریباً چھ سو ستا سٹھ ملین کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ آپ نے منظور فرمائی وفاق نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کر دیں وزیر داخل آرانہ سناؤلہ کہتے ہیں عام آدمی کی بہتری کو وزیر آزم نے ہمیشہ ترجیح دی ہے پیٹرل کی قیمت بڑتی اور مہنگائی کے دور میں بس سرویس عام آدمی کے لیے نعمت سے کم نہیں دوسری مرتبہ عام آدمی کو سستی اور بہترین سرویس پر اہم کی جا رہی ہے بس سرویس سے اسلام آباد کی شہری اور دہی آبادی کو فائدہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ پرائس انڈکس چالیس پرسنٹ تک جائے گی پینتیس سے چالیس اگلے چند ہفتوں میں جب انہوں نے آپ کے اوپر تیل جو ہے وہ اور بڑھانا ہے پیٹیل بغیرہ یہ تو ان کو تھوڑا سا میرے حال میں ریلیف ملنے والا ہے جو کہ اللہ کرے کہ اگر ریلیف ملتا ہے انٹرنیشنل پرائسز سے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے کیونکہ عام آدمی کے لیے ہم چاہیں گے پھر یہ پرائسز کم کریں سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کہتے ہیں موجودہ حکومت نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے چودہ سال کے بعد مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے پہلے یہ مہنگائی کا رونا روتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت چاہیے تھے تیل بجھلی گیس کے قیمتیں بڑھ چکی ہیں جو مہنگائی کو مزید بڑھائیں گے صدر عارف علوی کا صحافیوں پر تشدد کے واقعات کا نوٹرز وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا عارف علوی کا صحافیوں میڈیا پرسنز کی حراسیت تشدد کے بڑھتے رجحانات پر گہری تشویش کا اصحار صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات عدم برداشت کی ذہنیت کے عقاسی کرتے ہیں ایسے واقعات سے جمہوریت کے مستقبل آزادی اظہار رائے پر منفی اثرات ہوتے ہیں وزیراعظم صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں خط کا مطلب وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے بعد سٹینڈنگ کمیٹیوں کی کاروائی ٹی وی سے عوام تک پہنچانے کا فیصلہ ذابطے کی کاروائی پوری کرنے کے لیے وزیراعظم نے سپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف کو خط لکھ دیا مجال اس قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کی کاروائی بھی براہ راست نشرت کرنے کا مطالقہ ہم سب کی ایک آوش ہے کہ پارلیمنٹ کی توقیر بڑھائی جائے اقدام سے نوجوان جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے حد کمتر وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس فیصل صدیقی کو سندھ انشورنس لیمیٹیٹ کو نئے سال کے لیے سی ای او تائینات کر دیا گیا کابینہ کا جھمپی کے قریب کول مائن واقعی میں جان نقصان پر اظہار افسوس مراد علی شاہ کہتے ہیں مزدوروں کے خاندانوں کے لیے معافضے کا بندوست کیا جائے اگر بچہ مائن میں کام کر رہا ہے تو یہ چائلڈ لیبر کا معاملہ ہے بچے کے معاملے پر انکوائری کر کے ریپورٹ دی جائے پاکستان نے بھارتی فوج کے بے بنیاد ڈوزیر کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فوج کے نامنہاد ڈوزیر کے اجرا کے ریپورٹس کا جائزہ لیا ڈوزیر میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشتگردی میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان جھوٹے اور خودساختہ ڈوزیر کو مسترد کرتا ہے پاکستان بھارتی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت شیئر کرتا رہا ہے بھارت میں عوام کی سوچ آواز اور نظریات پر پابندی بڑھتے جبر کے اکاسی ہے مقبوضہ کشمیر میں روہ ہفتے بارہ کے قریب نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا پاکستان کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھے گا ترجمان دفتر خارجہ آزم افتخار کی ہفتہ وار پریس بریفنگ چینی اور امریکیوں کے دوروں سے تعلقات میں اضافے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے اپنے ڈسٹرک کورٹس پہ اپنے توجہ دیں اور آپ سب کو علم ہے کہ ڈسٹرک کورٹس آج سے چالیس پچاس سال پہلے دکانوں میں کمیشل ایریاز میں بنائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ریفارمز پروجیکٹ کی ویب سائیڈ لانچ کر دی گئی جسٹس اور چیف جسٹس سطر منولا کہتے ہیں جو لوگ ہائی کورٹ تک رسائی کی استطاعت نہیں رکھتے یہ پروجیکٹ ان کے لیے ہے ہمیں اندازہ تھا کہ ملک کی ایک بڑے تپکی کی انصاف تک رسائی نہیں ہے وزیر قانون نے درست کہا کہ صرف بڑی امارتیں بنانے سے انصاف نہیں ملتا اس بات سے انکار نہیں کہ عدلیہ میں بھی انصافی موجود کرونا کی چھٹی لہر کے بار جاری چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں نو ہلاکتیں ریپورٹ آٹھ سو بہتر نئے کیسز بھی سامنے آگئے نائی ایج کے مطابق کرونا کے ایک سو پینسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے چوبیس گھنٹوں میں تئیس ہزار ایک سو پچیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرح تینہ اشاریہ ستتر فیصد سیلاب ہو یا کوئی اور آفر پاک فوج کے بہادر جوان عوام کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار پاک فوج نے ناغا پربت پت پھسے دو کو پہماوں کو ریسکیو کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق ناغا پربت پت پھسے دو کو پہماوں کو کامیابی سے بچایا گیا اور پارٹی گیٹ سکینڈل اور پارٹی کی جانب سے عدم اعتماد کے بعد برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن پارٹی کی صدارت سے مصطافی بوریس جانسن نے بطور لیڈر آف کنزرویٹف پارٹی استیفہ دیا بوریس جانسن کہتے ہیں پارٹی کا نیا لیڈر اور وزیراعظم آنے تک ذمہ داری نکھاؤں گا بوریس جانسن کابینا کے اب تک 38 وزراء اور معاملین بھی مصطافی ہو چکے بوریس جانسن